پاکستانی کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں کیونکہ وہ مسالہ دار، گھی سے بھرپور اور انتہائی لذیذ ہوتے ہیں ہم کچھ منح میں پانی لانے والے پکوانوں پر ایک نظر ڈالیں گے جن کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے پاکستان میں آپ کو مختلف قسم کے بہترین دیسی کھانے ملیں گے لیکن پھر بھی کچھ پکوان لوگوں کے دلوں پر مستقل نشان چھوڑ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستانی نو مقبول ترین کھانوں کی فہرست میں شامل ہے اس مزیدار دیسی پاکستانی کھانے کو چکھنے سے آپ کو زندگی بدل دینے والا تجربہ ملے گا کیونکہ دیسی پاکستانی پکوان برا راست منح سے آپ کے دل تک جاتے ہیں نمبر نو ہلوہ پوری ہلوہ پوری پاکستان میں ناشتے کی ایک خاص قسم ہے عام طور پر اس کی ابتدہ پنجاب سے ہوتی ہے لیکن یہ بہت اچھے زائقے اور دلکش رن کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے ہلوہ ایک میٹھا لیکن بہت مشہور ڈش ہے جس میں سوجی شامل ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر آٹا اور چینی کی ایک قسم ہے جبکہ پوری چنے کے آٹے سے بنتی ہے جسے پھر تیل میں تلا جاتا ہے نمبر آٹھ پائے جی ہاں پائے ایک مشہور پاکستانی ڈش ہے جو گائے یا بکری کے ٹروٹرز کے ساتھ مسیلیدار شوربے میں پکائی جاتی ہے ٹروٹر کو گھنٹوں تک اُبالتے رہتے ہیں جب تک کہ گوشت نرم نہ ہو جائے اور شوربہ بھرپور اور زائقہ دار ہو جائے ڈش کو اکثر نان روٹی اچاول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے لیموں کے پچر کٹے ہوئے ادرک اور تازہ دھنیے سے سجایا جاتا ہے پائے کو ایک دلکش اور غزائیت بخش پکوان سمجھا جاتا ہے اور یہ اکثر خاص مواقع کے دوران اپاکستان کے کچھ حصوں میں ناشتے کی ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے نمبر ساتھ چکن ٹکا چکن ٹکا ایک مشہور پاکستانی ڈش ہے جس میں ہڈیوں کے بغیر چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جسے دہی اور مسالوں کے آمیزے میں میرینیٹ کیا جاتا ہے اور پھر گرل آبیک کیا جاتا ہے میرینیٹ میں آم طور پر مسالے جیسے زیرہ، دھنیا، حلدی، مرچ پاؤڈر اور گرم مسالہ، لہسن، ادرک اور لیموں کے رس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو گوشت کو نرم کرنے اور اسے زائقے میں شامل کرنے میں مدد کرتے ہیں چکن کو آم طور پر چھوٹے کاٹنے کے سائز کے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے اور پھر اسے گرل آبیک کرنے سے پہلے سیکر کیا جاتا ہے چکن کا اکثر چکنی آرائیتہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور اسے ناشتے آبھوک بڑھانے کے طور پر آچاول، نان روٹی، آسالات کے ساتھ ایک اہم کورس کے طور پر لیا جا سکتا نمبر چھے ساگ جب پاکستانی تالو کی بات آتی ہے تو گوشت کا غلبہ ہوتا ہے کچھ سبزیوں کے پکوان اس کو کٹ بناتے ہیں ساگ ایک ایسا ہی کھانا ہے یہ اکثر پالک کے ساتھ اُلج جاتا ہے اور دونوں پتوں پر مبنی ہوتے ہیں لیکن پالک پالک سے بنتی ہے جبکہ ساگ سرسوں کے پتوں پر مشتمل ہوتا وہاں کافی مقدار میں اضافی مسالے ڈالے جاتے ہیں اور اضافہ جیسے پنیر پنجاب کی ایک خاص پسندیدہ غزہ سرسوں کا ساگ ہے جسے عام طور پر مکئی کی روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے جو مکئی کے آٹے کی روٹی ہے جس کا رن پیلا ہے ساگ کو اکثرا تو مکھنا تیل کے ساتھ بند کیا جاتا ہے اور یہ بہت دلکش کھانا بناتا ہے مکس میں آلو آگوشٹ بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور یہ ڈش کھانے کی میزوں پر اکثر دکھائی دیتی ہے خاص طور پر جب میزبان پنجابی ہوں نمبر پانچ چپلی کباب ایک مشہور پاکستانی ڈش ہے جس کی ابتداء صوبہ خیبر پختونخوا سے ہوئی ہے یہ کباب کی ایک قسم ہے جو پسے ہوئے گائے کے گوشٹ آمیمنے کے ساتھ بنایا جاتا ہے مختلف مسالہوں اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ہلکے تلے ہوئے یہاں تک کے کرسپی اور سنہری بھوری ہو جائے کباب کے مرکب میں عام طور پر مسالے جیسے زیرہ، دھنیا، مرچ پاودر اور گرم مسالہ، پیاز، ٹماٹر، تازہ دھنیا اور بعض اوقات پودینا شامل ہوتے ہیں چپلی کباب کے کچھ ورزن میں انار کے بیج اخوشک خوبانی بھی شامل ہوتی ہے جو ڈش میں ایک میٹھا اور تلخ زائقہ ڈالتے ہیں نمبر چار حلیم حلیم ایک اور پاکستانی سٹو ڈش ہے جسے تیار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے یہ کئی پاکستانی سٹپلز کا مرکب ہے جیسے کہ گندم، جو اور کیمہ بنایا ہوا گوشت، مٹن، گائے کا گوشت آچکن روایتی طور پر اس کی تیاری میں کافی وقت لگتا ہے کیونکہ دال اور خاص مسالے کو کیمہ بنایا ہوا گوشت کے ساتھ صحیح طریقے سے ملانے میں کافی وقت لگتا ہے نتیجہ ایک منفرد اور ذائقہ دار پیسٹ ہے جو آپ کی خواہش کو پورا کرے گا نمبر تین نہاری نہاری دہلی سے پیدا ہونے والی ڈش ہے جو گوشت اور بون میروں کو نچلی آگ پر گھنٹوں پکا کر بنائی جاتی ہے اسے پاکستان کا بہترین دیسی کھانا سمجھا جاتا ہے اور پرانی دہلی کا روایتی ناشتہ جو آج تک پاکستان میں بھی گہری محبت رکھتا ہے لوگ اسے صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہفتے کے آخر میں ناشتے میں کرسپی پراتھے یا خمیری روٹی کے ساتھ نہاری کھاتے ہیں نہاری کو لہسن، لیمون، ہری مرش اور اوپر تلی ہوئی پیاز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ گوشت کے شوقین ہیں تو آپ کو نہاری کھانا پسند آئے گا نمبر دو بریانی اور پلاؤ بریانی اور پاکستانی کھانے سیدھے مل جاتے ہیں پاکستانی کھانے کا کوئی تجربہ اس کے آس پاس کے بغیر خط نہیں ہوتا یہ بنیادی طور پر ایک جنوبی ہندوستانی پکوان ہے لیکن یہ پاکستان میں ایک زبردست ہٹ میں بدل گیا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ اس کے بارے میں بے چین ہیں یہ چاول اور کسی بھی قسم کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے بریانی نے یہاں بہت سے دھانچے اور شکلیں اور یہاں تک کے فامولے کی قسمیں بھی لی ہیں مثال کے طور پر مٹن بریانی، سندھی بریانی، نکا بریانی، آلو بریانی وغیر اس طرح پلاؤ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اس میں مختلف قسم کے معاشرے اور زونز کے تضادات کی بنا پر کھانا پکانے کیلئے متعدد دھانچے اور حکمت عملی ہے نمبر ایک سجی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی ایک مشہور ڈش ہے اور یہ خاص طور پر کوئٹا شہر میں مقبول ہے یہ ایک مکمل بھنا ہوا میمنا آچکن ہے جسے مسالے کے آمیزے میں میرینٹ کیا جاتا ہے اور پھر تھوک پرہ تندور کے تندور میں پکایا جاتا ہے سجی کے اچار میں عام طور پر لہسن، ادرک اور لیموں کے رس کے ساتھ مسالے جیسے زیرہ، دھنیا، پیپری کا، حلدی اور مرچ پاوڈر شامل ہوتا ہے میمنا آچکن کو رات بھر میرینٹ کیا جاتا ہے تاکہ زائے کے گوشت میں داخل ہو سکیں